اگلے دن وہ مفتی عمد شرف القادری رحمت اللہ علیہ کے قل پر سید فدا حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہو ابھی تک کہتا ہوں یہ آفظہ باد والوں کو میں نے ابھی ویسے بچایا ہوا ہے کہ بچ جائیں ایف آئی آرے کافی کٹ چکی ہیں اپریشن زبردست تیار ہے ہم نے سب بندوبست کر کے رکھا ہوا سب کا دیکھا حویلیاں والے نے رات تھوڑا سا موں کھولا صبح ہم نے اپریشن کر دیا اور قیامت تک ملتے رہیں گے اب کیونکہ وہ خود کہتا ہے میں پڑا ہوا نہیں ہوں فدا حسین شاہ صاحب کہہ رہے تھے سارے سننین تُسھی انجل رافضی بنائی ہوں دے رافضی بنائی ہوں دے وہ مردِ حر بولا میاں تنویر وہ شیر دلیر میاں سغیر وہاں جو سوٹے اس طرح کر رہے تھے میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں جواب دو کتنے سے بندہ رفضی ہو جاتا ہے مجدل صاحب تمہارے پیر پیروں کے پیر شرق پور شریف مجدل صاحب کا مرکز اور یہ وہاں جا کے تقریریں وابستہ اتنا بھی آج تک نہ پڑ سکے وہ میاں بو بگیر اتنا بھی نہ بولے مرکزی سجادہ نسین کس نام کے تم ہو بتاؤ مریدوں کو مجدل صاحب کہتے ہیں اگر نام خلفاء راجدین کا نہ لے تو وہ خطیب خبیص ہے فیداشا صاحب کہتے ہیں انجے بنایئے اندے ہو تو فیداشا جی مجدل صاحب کو پوچھو اے گل کو جھوڑے انجے گزارے نہیں ہونے جیڑا مجدل صاحب انہوں صدہ ہویا جیڑا آلہ حضرت انہوں صدہ ہویا خدا کی قسم سے انہوں لڑا جانا گے موسیقی 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 جتنے چھوٹے چھوٹی اس طرح کے ہیں نا فیداشاہ صاحب تو بڑے ہیں ہے کئی چبر زمان اتنی کوشش کرتے کاش کہ ہمارا نام لے اور کھوتیا تیرا نا کیوں لوگ ہے جب وڈے تھے کسے منہ لگ رہے ہیں یہ چھوٹیا چھوٹیا خطیبیاں سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری شکایت نہیں لگی وہ عبدالعامی چشتی ہو چیارکوٹ والا وہ آفت آباد کے چھوٹے چھوٹے خطیب ہو وہ بھونگے باگ کی چمچتھی ہو خدا کی قسم اپریشن تیار ہے مجدد کی بیعت کر لو مجدد الفیسانی کی میری نہیں ہم تو کارکن ہیں مجددوں کے سنی مال عرب کر کے بہودہ لوگوں عوام کو رفضی بنا رہے ہو اب تمہیں مندروں پہ جوتے پڑیں گے روتے علم کو یہ دیکھو تاریخ یحیی بن مہین کال کا فتوہ نہیں یہ امام یحیی بن مہین نے جن کی ولادت ایک سو اٹھاون ہجری میں ہوئی صرف ڈیڑھ صدی گزری تھی میرے محبوب علیہ السلام کی ہجرت کو یہ آج دو تم ہونگلے اور بیلے آندھے سٹھے شابن بھوکن گدیتے پاکے یاد رکھو ہمیں تمہاری حرکتوں کا پتہ ہے خودیاں کے بیلوں میں جو کچھ کرتے ہو ہم جانتے ہیں ہمیں مجبور نہ کرو اگر تم بھوکے اپرے لیگو تو پھر ترس ہوگے کسی حویلی کو یہ تاریخ یحیی بن مہین دو ہزار دو سو پچاسی نمبر یہ نہ دی بڑھا جانے کیا لکھا ہے امام یحییٰ سے کسی نے سوال کیا فیداشا جی تو ہڑے واسدے دیکھنا گو تو صحیح دی گلتی نہیں کرنی امام یحییٰ بن مہین سے کسی نے پوچھا یہ تنی میں چیزیاں اڈند ہیں یہ تنی چیزیاں اڈند ہیں کیا پوچھا من کالا ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم تین نام لے کے چپ ہو گیا اس بندے کا کیا حکم ہے فقالا ہوا مسیبن چپ بھی کیا ہے اس نے چوتھی ذات کا انکار تو نہیں نے کیا گزارا ہو جائے گا فہوا مسیبن سواد کے ساتھ ترست ہے پاس ہے پھر ومن کالا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے نے چاروں یاروں کے نام لیے وہ اس کا کیا حکم فرما فہوا مسیبون یہ بھی پاس توجہ کرنا کتنے سے بندہ رفضی ہو جاتا ہے شکا ہو جاتا ہے من کالا ابو بکر و عمر و علی و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم جس نے یوں کہا صرف آخر سے ترتیب بدلی پہلا نمبر نہیں بدلا پہلا نمبر دوسرا بھی تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی کا نام نہیں لیا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا نام لیا اور چوتھے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کا نام لیا سب کو سمجھا رہی ہے نا یہ لوگ سمجھنے شاید رفضی سرسنگ ہوندے نے جو اس کو جنڈال آیا وہ کوئی مجلس کراندہ وہ کوئی ماتم کردہ یہ تو کوچوان نہ رہ گیا بھی انشانیاں نے دوسری عالم دینوں من قالا ابو بکر و عمر و علی و عثمان جو یہ کہے اس کا حکم کیا ہے یحیی بن مین کہتے ہیں فہوا شیعیان وہ شیعہ ہے اے حفظہ بہت آڑے شاہ جی اے ڈنگے باغالے نام نے آپ دیکٹر کھلاؤنے قسم کے خطیب ڈبو دیا جائے ان لوگوں کو اگر یہ سیدھے نہ ہوں صرف اتنا کہا تیسرے نمبر پہ نام نہیں لیا حق عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھے پہ یہ تاریخِ یحیی بن مین یہ سند ہے اس کی جرد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو انتالیس تمہاری غنڈا گردی تب چلے گی یا میں نہ رہوں یا یہ کتابیں نہ رہیں اور مجھے امید ہے میں نہ رہا تو گلی گلی میرا پیغام بولے گی موسیقا موسیقا